ہم قطع سننے جاتے ہیں اور جائے سیارام کا جہکارہ بھی لگاتے ہیں حالانکہ یہ بات کچھ سو کالڈ سیکلر بریگیڈ کو بڑی چپ سی گئی ہے لیکن اسی بیچ کانگریس کے دگج نے تا رہے گلام نبی آزاد کے ایک بیان پر سیاسی سنگرام چھڑ گیا ہے ویو ایس گلام نبی آزاد نے کہا کہ بھارت کے مسلمان پہلے ہندو تھے لیکن گلام نبی آزاد کا یہ بیان کچھ لوگوں کو اتنا چپ گیا کہ وہ انہی کو برا بھلا کہنے لگے اور سیاست کی مریادہیں بھی توڑ دی گئی محبوبہ مفتی کہتی ہے کہ اگر گلام نبی آزاد تھوڑا اور پیسے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو ان کے پوروچ بندر نکل جائیں کانگریس کہہ رہی ہے کہ گلام نبی آزاد کو ایسا بیان کتا ہی نہیں دینا چاہیے تھا لیکن گلام نبی آزاد جو کہہ رہے ہیں اس پر کچھ اور بڑے تک تھے اور اتحاس کے سکتے لے کر آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ دیش ایمارہ میں جنتا جناردن کے بیچ ہوگی ویکنڈ کی یہ سب سے بڑی بہت یو دیکین پر یہ دیش ایمارہ کیونکہ سناتن کا سمبان سیکلر پریشان پہلے خبر آئی ساتھ سمندر پار بریٹین سے جہاں مراری بابو بھکتوں کو رام گتھا سنا رہے تھے تب ہی وہاں بریٹین کے پردھان منتری رشی سنک پہنچ گئے سنک نے منچ پر مراری بابو سے ملاکات کی پھر پورے گرب کے ساتھ خود کو ہندو بتاتے ہوئے جرشی رام کا نارا لگایا بابو جے سیہ رام بابو آئیم با ازا ہندو پھر بیان آیا کانگریس کے پور ورشت نیتا غلام نبی آزاد کا جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت کے مسلمان پہلے ہندو ہی تھے لیکن غلام نبی آزاد کے اس بیان پر چوتھر پا سنگرام چھڑ گیا کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کا یہ بیان دیا ہے تاکہ وہ لوگ خوش ہو جائے جن سے ان کو مال ملیدہ ملنے والا ہے ٹھیک ہے پہلے لوگ ہندو تھے تو اگر سو لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں تو اس میں ان کو یا کسی کو کیا تکتا تھا انہوں نے صحیح کا اگر دینے ٹیسٹ کرائے جائے کسی بھی مسلمانوں کو کسی بھی عیسائیوں کا تو ہندو ہی نکلے گا گلام نبی کے بیان پر بے چین ہونے والوں کو فاروق عبداللہ کے پتا اور جمہو کشمیر کے پروسیم شیخ عبداللہ نے اپنی آٹو بائیوگرافی اتیش چھنار میں اپنے ہندو پروزوں کے بارے میں بتایا ہے اتیش چھنار میں شیخ عبداللہ نے لکھا ہے کہ میرے پوروچ کشمیری پنڈت تھے میرے پردادہ کا نام بالمکند کول تھا میرے پوروچ مول روپ سے سپرو گود کے کشمیری برامن تھے کتاب کے مطابق افغان شاشنکال میں ان کے پوروچ رگھر رام نے ایک سوفی کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تھا یہاں تک کہ شیخ عبداللہ کے پوتے اور کشمیر کے پورو سیم عمر عبداللہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہر کشمیری کنوٹ ہوا ہے اور کشمیر میں اسلام باہر سے آیا ہے لیکن آج سب سے بڑا سوال ہے کہ ستھ اور تتھ کو لے کر کچھ لوگ اور کچھ نیتہ بیچین کیوں ہیں آج اسی سوال پر جنتہ کے بیچ ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث سناتن کا سمان کتھت سیکلر کیوں پریشان اور اسی ویشے پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ آ چھوڑ رہے ہیں کئی خاص مہمان سب سے پہلے تو زوردار تالیا ساری آڈینس کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے اور آج ایک بہت بڑا خاص پینل ہے سوزان چوتر ویدی ہے ہمارے ساتھ بھارتی انتہ پارٹی کے ممبر آف پارلیمنٹ دیو کنندن تھاکور ہے ان کا وہ آبینندن ہے راج کمار بھارتی ہے اور میرے ساتھ شداب چوہان ہے نیتہ پیس پارٹی کے زوردار تالیوں کے ساتھ ان کا آبینندن ہے میرے ساتھ ساجر رشیدی ہے جانبان اسلامی سکولر ہے ان کا آبینندن ہے زوردار تالیوں کے ساتھ تو آپ تمام لوگوں کا سواگت ہے اس چرچہ میں شداب چوہان تو آپ کے پوروجبی ہندو تھے ایسا گلام نبی آزاد کہہ رہے ہیں گلام صاحب کس کے گلام ہیں میں اس پر وشے پہ نہیں جانا ان کی اپنی رائے ہے لیکن یہ کڑوا سچ ہے جس کو ہم دل سے سویکار کرتے ہیں اور سممان کرتے ہیں کہ ہمارے پوروج تھاکور جسون سنگھ تھے جنہوں نے سنگھے جنہوں نے اپنی مرضی سے گھر واپسی کی کیونکہ ہمارا یہ دھارمک بلیف ہے کہ دنیا میں جو کوئی پیدا ہوتا مسلمان پیدا ہوتا اور آدم علیہ السلام جو ان کو سم مانتے ہیں وہ بھارت میں آئے تو پوری دنیا جو ہے وہ بھارت سے شروع ہوئی ہے ہمارا بھارت تو اتنا مہان ہے دوسری بات ڈشیر سنگ جی نے کہا جے سیا رام اور آج ہمارے یہاں لوگ دربھاونہ میں نعرہ کون سا لگاتے ہیں جے شری رام کب لگاتے ہیں سممان کرتے سمیں نہیں گریبوں کی حتیہ کرتے سمیں رام مندر کا جب شلانیاز کرنے گئے تھے پردار مندری نریند موڈی تو انہوں نے جے سیا رام کا نارا ہی لگایا تھا لیکن تب تب تو آپ چھاتھی پیٹ رہے تھے نہیں ہمیں کوئی آپتی نہیں سنارے سے شدان شرطے ویڈی گولام نبی عدات نے ایک بات بولی تو مجھے لگا کہ مجھے پڑھنا چاہیے کہ کیا ہے تو میں نے شیخ عبداللہ صاحب کی آٹو بائی گرافی پڑھی انہوں نے بھی بولا کہ ہمارے پوروج بھی ہندو ہی تھے اور تو اور آپ کو بتاؤں بینظیر بھٹو کی جو آٹو بائی گرافی انہوں نے لکھی تھی آج سے پچی تیس سال پہلے ڈاٹر آف دے ایسٹ اس میں انہوں نے لکھایا کہ ان کے پوروج راجستان کے راٹھاؤڑ سے بہت ساری باتیں ایسی اس میں کہیں کوئی کنتو پرند کی گنجائش نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو اپنی سیاست کی دکان نفرت کی دکان دکان و محبت کی دکان والی مطلب دکانداری تو ہے نا ان کی دکانداری چلتی رہے اس لیے وہ بھارت سے الگ آئیڈنٹیٹی بھارت کے بھن بھن مذہب کے لوگوں کی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں یہ ایک سمجھ سے آئے ابھی انہوں نے ایک بات کہی تھی جے سیا رام جے سی رام یہ بہت لوگ بولتے ہیں جے سی رام کا نارا کب تھا جب رام مندر رام للا کے لیے تھا بھائی ابھی تو رام للا تھے بالک رام تھے سیا رام تو تب آئیں گے جب یوہ ہو کے بیوہ ہوگا تو جب تک رام للا ہے تو جیسی رام ہی ہوگا اور جس دن راجہ رام بنیں گے تو جیسی رام ہوگا اور ایک لائن اور کہہ دوں آپ سے ابھی آپ نے ایک لائن بولی نا جہاں رام ابھی تک ہے نر میں ناری میں ابھی تک سیتا ہے مجھے یاد ہے رام مندر اندولن کے سمیں وہ پنگتی گوائی گئی تھی میں جب گیا تھا تعلیٰ کھلنے کے سنکر لے کے تو اس میں کہا گیا تھا جن جن کے من میں رام رمے اور پران پران میں سیتا ہے ہر ہردے کی دھڑکن رام آئین پگ پگ پر بنی پونیتا ہے یادی رام نہیں ہے ساسوں میں تو پرانوں کا گھٹ ریتا ہے اس لیے نرنہر شریپورشوتم کا ہم مندر بھوی بنائیں گے سوگند رام کی کھاتے ہیں ہم مندر وہیں بنائیں گے اور آج آپ دیکھئے ایک لائن پوری کر دوں لمبا ہو رہا لمبا ہو گیا مگر ایک لائن بریٹن کا پردھان منتری کہتا ہے کہ میری میز کے اوپر گولڈن گانیشہ بیٹھے رہتے ہیں اور مجھے پریڑنا دیتے ہیں یہ کال چکر کی گتی کا پریورتن تھا جس کے لیے کہا گیا تھا تات رام نہیں نرب ہو پالا بھو بنیشور کالو کر کالا یہ منشہ نہیں بھگوان تھے کال کے کال تھے ساجر شدیق گولام نبی ازاد نے جو کہا صحیح کہا کیا آپ کو لگتا ہے ان کی بات سے آپ سہمت ہے کیونکہ شیخ عبداللہ نے بھی اپنی آٹو بائیگرفی میں یہی لکھا ہے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ نیتا اور ابھی نیتا ان کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا یہ کب کہاں کلٹی کھا جائیں کچھ کہنی سکتے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے دوسری بات یہ ستے ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جیسے شاداب نے بھی کہا آپ سب جانتے ہیں ہندوستان میں نبی پرسنٹ لوگ کنورٹڈ ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں لیکن کنورٹ ہونے کے بعد میں یہ کنورٹ ہوئے کیوں تھے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیوں کا کیا مطلب ہے سوال ہے کیوں کا کیا مطلب ہے سوال ہے اگر ایک آدمی ہندو سے مسلمان ہے تو کیوں کا کیا مطلب ہوا میرا سوال ہے کہ کیوں ہوئے تھے آستہ اس میں جاگی تو مسلمان ہو گیا بھئی کسی کے آستہ کرشن میں جاگ رہی وہ کرشن ہو گیا کیوں کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا تو اسلام میں allowed ہے ایسا ہوا اگر ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے کہ صاحب یہ پیدا کیوں ہو گیا ارے ہو گیا بھئی ڈمیندہ مجھے گروہ ہے مجھے گروہ ہے کہ میں ہندوستانی ہوں اور مسلمان ہوں مجھے گروہ ہے اور میں سینہ ٹھوکے کہتا ہوں 156 انچ کا سینہ لے کے کہتا ہوں میں مسلمان ہوں 156 انچ اور مجھے کوئی روک نہیں سکتا اس پر ابھی سودانشو جی جائے پھر مسلم دیشوں پہ پہنچ گئے ہم ہندوستانی میرے بھائی ہندوستان کی بات کرو نا ہم سے مسلم دیشوں میں کیا اور ہم تو نہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے اگر مسلم دیشوں کی بات کرو تو میں آپ کو ایک ستے بتاتا ہوں میں ابھی حجبر ہو گیا مجھے مہا ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا ایک دس ریال کسی کا گر گیا کسی کا گر گیا ہوگا بچارے گا کسی آدمی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا اٹھانے کے لیے کیوں پتا ہے کہ اگر یہ اٹھا لیا چوری ہو گئی تو ہاتھ کٹا جائے گا اتنے سخت قانون ہیں وہاں مسلم دیشوں کے بات وہاں ریپ نہیں ہو سکتا جیسے یہاں روزانہ ہوتا ہے نا جیسے منی پور کے سی ایم نے کہا ہے کہ یہ کام تو روزانہ ہوتے ہیں یہاں رفیق شادانی ہیں بہت پرانے شاعر ہیں اور مطلب وہ اکثر عبدی باشا میں کبھی اچھی بات کو مان لینا چاہیے بہت اچھی انہوں نے بات کہی انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو ہاتھ کی ادودر اٹھا کوئی رکھ لیتا ہے نا جھنمن سے کل کہن بفاتی سوچ سمجھ کر حج پر جائے ہو جھنمن سے کل کہن بفاتی سوچ سمجھ کر حج پر جائے ہو ہیاں کی لب جب ہوا نہ چلی ہے آپ اپن ہاتھ بچائے ہو کہاں دیکھئے دھرم پریورتن ہوتا ہے جس کو سمجھ آ گیا مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے جو اشکشت لوگ ہوتے ہیں انہیں سب سے پہلے دھرم سمجھ میں آتا ہے ڈھرمک لوگ تھے دیکھئے ہم یہ تب مانے جب کسی نے اپنا دھرم پورا پڑھ لیا ہو دوسرے کا بھی دھرم پڑھ لیا کمپریٹیو سٹڈی کی اور پھر اسے لگا یہ نہیں یہ اچھا ہم بات سمجھ میں آتے ہیں سب سے ادھرمانتران کس کا ہوتا ہے جو سب سے گریب ہوتا ہے جو سب سے اشکشت ہوتا ہے بہت سے لوگ ایسے جو نرکشر ہیں انہوں نے کون سا دھرم پڑھ لیا اور کس سے تلنا کر لی اور کیسے پریورتیت ہو گئے اس لیے یہ لوگ جو ترک دیتے ہیں یہ پورا واہیات ترک دیتے ہیں میں ایک دم لوجک کے ساتھ کہتا ہوں اسی لیے جتنے بھی لوگ کنورزن ہوتا ہے سب سے گریب علاقوں میں سب سے اشکشت علاقوں میں ہی کیوں ہوتا ہے اگر پڑھ لکھ کرو تو میں مانوں دیف کی رندن دھاکور نوول ہے دیف کی رندن دھاکور نوول ہے دیف کی رندن جی آپ جانے مانے کتھا باشک ہیں دیش و دیش میں کتھائیں سر سر میرے نوول ہے دیف کی رندن دھاکور جی آپ جانے مانے کتھا باشک ہیں دیش و دیش میں کتھا پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یہ گلام نبی عزاد صاحب نے جو یہ بات بولی ہے یہ آج پتا لگی ہے یا یہ پہلے سے ہی پتا تھی یہ لوگ تو پہلے سے ہی جانتے تھے میرے پورواج کون ہیں یہ تو مجھے پتا ہی ہوگا نا اور آج ہم سب کے سامنے انہوں نے accept بھی کیا اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہ آج کل پہلے نہیں مانتے تھے اب ماننے لگے ہیں اور ماننے لگے ہیں اس لئے ہم سبھی سناتنیوں کو ہردے سے ان کا دھنیواد اور سواگت کرنا چاہیے کہ ایک اچھی بات ہے کہ یہ ہمارے ایک DNA بھی ایک ہے ان کے پوروچائے تین پیڑی پہلے رہے انہوں نے رام کرشن سب کی پوجا کی ہوگی جیسے جیسے تتہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور سناتن میں سناتن میں جیسے ابھی آپ دکھا رہے ہیں سناتن کا سممان آپ ایک دیکھ لیجئے کہ برٹین جو سب پر راجی کرتا تھا آج وہاں پر ایک سناتنی پرائیمنیسٹر ہے اور وہ سناتنی پرائیمنیسٹر کسی دیش پہ آکرمن کرنے کا آورڈر نہیں دے رہا ہے تمام کرٹیکل کنڈیشنوں سے لڑتا ہوا اپنے یوت کو بھی آگے بڑھا رہا ہے اپنے دیش کو بھی آگے بڑھا رہا ہے یہ سناتن کی طاقت ہے کسی کو ہٹ نہیں کرتا پر آگے بڑھاتا سناتن کا مطلب ہے تھا ہے اور لیکن ہمارے دیش کے اندر ایک میرا سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ رشی سنک نے تو بولا کہ میں بطور پردھان منتری نہیں بطور ہندو یہاں آیا ہوں اور لیکن ہمارے دیش کے پردھان منتری سی اے میں وہ بول دیں گریہ منتری امید شاہ وہ بول دیں تو تفان کھڑا ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا کومنیل کوئی نہیں ہے دیکھیں ایک بات بتائیے کوئی بھی بیگتی کسی بھی پوسٹ پہ ہو آپ ہوں میں ہوں آپ ہوں نیتا ہو جج ہو وکیل ہو پولیس والا ہو نیتا ہو اب نیتا ہو کوئی بھی ہو ان سب کا کوئی نہ کوئی تو دھرم سے کنیکشن ہے ایک بات میں آج آپ کے چینل کے مادیم سے بتا رہا ہوں سب لوگ سن لیں جو منشے جس دھرم میں پیدا ہوا ہے اور اگر کسی پت پہ بیٹھ کر اس کو وہ نہیں مانتا ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ اگر اس دھرم کو نہیں مانتا ہے اس کا مطلب وہ سمیدان کی قسم کو بھی نہیں مانے گا اور جو جو دیش کے جو اپنے دھرم کی قسم نہیں مانتا اپنے سنسکاروں کو نہیں مانے گا دھرم کیا سکھاتا ہے جونٹ مت بولو دھرم کیا سکھاتا ہے چوری مت کرو دھرم کیا سکاتا ہے کرپشن مت کرو دھرم کیا سکاتا ہے کسی کو دکھ مت دو اگر راجنیتہ ہو کے جج ہو کے پولیس والا ہو کے آپ پترکار ہو کے میں کتاکار ہو کے ان چیزوں کو مانوں گا تو اسے دیس کا حیط ہوگا کہ برا ہوگا راشکوائے باتی جی بڑا سوال اس سے میں یہ ہے جو کہ بہت زیادہ مہتپون ہے کہ آپ تاؤمر مطلب تاؤمر سے ہے کہ سماتھ باتی پارٹی تاؤمر یہی بات کرتی رہی کہ بی جے پی کومنر ہے کیونکہ وہ رام مندر کو بنانے کی بات کرتی ہے کیونکہ وہ اپنے کارکرموں میں جی شری رام کے نعرے لگاتی ہے اب تو جی سیا رام کا نعرہ رشی سنک بھی لگا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں پہلے ہندو وہ بعد میں پتھان منتری ہوں کیا کہیے گا اب ہمارے تو پورا جیون چلا گیا ہم تو بچپنس ہے ہمارے بجورگ ہم سب جب آپس میں ملتے ہیں اب وادن کرتے ہیں تو ہم تو رام رام جی کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے رام کا ویروڈی کون ہے سماجوادی پارٹی کہاں رام کی ویروڈی ہے آپ آج کا وشہ بہت گمبھیر ہے اور اس پر گمبھیرتا سے ہی چرچہ ہونی چاہیے آپ کا شو ہے کہ سناتن کا سمبان سیکلر پریشان پہلی پنکتی تو بہت بڑی آیا ہے سناتن کا سمبان ہمیں بھی خوشی ہے کیونکہ ہم بھی تو اسی سے چڑے ہوئے ہیں سب کو خوشی ہوگی ہر آدمی کے اندر گھر اپنے دھرم کے پھرتی اپنے سماج کے پھرتی اپنے دیش کے پھرتی ہر وقتی کے اندر گھر ہوتا ہے لیکن دوسری پنکتی بلکل گلت لکھی ہے سیکلر پریشان کون سا سیکلر پریشان ہے سیکلر تو رشی سنک بھی ہیں اور جو ہمارے کتھا با چک ہیں مراری باپو مراری باپو اپنے کتھا میں ہندی کے قویوں کو بھی بلا کے سمبانیت کرتے ہیں اردو کے شائروں کو بلا کے بھی سمبانیت کرتے ہیں ہندو مسلمان کا بھید ہی نہیں کرتے ہو وہ کبیر کے پد بھی سناتے ہیں وہ اردو شائروں کی شائری بھی بیچ بیچ میں بولتے ہیں وہ خود اپنے آپ میں سیکلر ہیں اور یہ دیش سیکلر ہے دیش کا سمیدھان سیکلر ہے سیکلر سناتن کی کوئی لڑائی نہیں ہے سیکلر کا مطلب ہے سب دھرموں کا سمبان کرو جی کانون کا پالن کرو سمیدھان کا پالن کرو جب دھرم رہنج جرتبانس کا دھرم کو دھانس کی طرح یوز کیا جاتا ہے کس سے دھرائیوز کرتے ہیں بہت لوگ جیسے جیسے کہ جیسی رام بول کے پٹائی کرتے ہیں کہ جیسے رام بول کہ درجنا ویڈیو گھوم رہے ہیں جیسے کہ یہ کیا ہوا ہمارے اگر ہم سناتنی ہیں اور ہمیں اپنے دھرم پر گھر ہوئے تو ہمیں سوامی ویکنند سوامی دینند جیسے سنتوں سے سکشہ لینی چاہیے ہمیں بٹو بجرنگی اور کون لیڈا بٹو بجرنگی سے یہ رام اور کشن سے پرینڈا لیتا ہے ان لوگوں سے نہیں پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ون اب آپ سننا پڑے گا پوائنٹ نمبر ون میں آپ کی باتا سوڑا کیوں آپ کا جواب ضروری ہے میرا جواب پورا ہو جائے نہیں نہیں وہ نہیں امیز جی آپ اس بات پر کیوں ناراضی ہوئے میں تو ناراضی ہو رہا آپ پکش کیوں بنتے ہیں میں تو رام اور آپ دل کی پچھڑے ہو جاتے ہیں میں نے تو نہیں کہا بٹو بجرنگیر مہنو مانے سر سا آپ لے رہے ہو سکشا آپ نے کچھ لوگ لے رہے ہیں لے رہے ہیں کچھ لوگ انہوں نے ویڈیو ڈال ڈال کے کہا کہ وہاں آ رہے ہیں ہم اور وہ یاترہ نکال رہے ہیں ایسے لوگ ہمارے آدرس کبھی نہیں ہو سکتے اور اگر ایسے لوگ ہمارے آدرس ہیں تو وہ دھرم گھڑے مجھا ہے تو آپ نے تو سوامی پرساد مہوریا کو اردش مالا ہوا ہے نہیں نہیں سوامی پرساد مہوریا کوئی دھرم گروہ نہیں ہے اگر ملایا تو آپ نے گلتے کر رہے ہیں دیکھیں انہوں نے بات کہیں وہیں سے میں کہتا ہوں جو دھرم گروہ نہیں ہے اس کو دھرمک بشاہ پر نہیں بولنا چاہیے ٹپڑے نہیں کرنے چاہیے دکٹر نہیں ہو تو دکٹری پر مطلب بولو انجینئر نہیں ہو تو انجینئرم پر مطلب بولو ایکنومیس نہیں ہو تو ایکنومیس تو مطلب بولو نیتا ہو تو کہو ہاں میرا یہ نیتا کی روپ میں بچار ہے آپ دھرمک گروہ پر کیوںٹی پڑھیں کرنے لگتے ہیں اور دوسرا انہوں نے جو ایک بات کہی میں جواب لے لے انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ موراری باپو کی قطعہ میں وہ یہ بھی بولتے ہیں بلکل میں کہنا چاہتا ہوں آپ کتنے مسلم بتائیے جو کی سنسکرتش لوگ بھی کوٹ کرتے ہوں میں بتاتا ہوں مگر جو کوٹ کرنے لگتا ہے اُدھن سیکلر کہتے ہیں میرے سے مطلب نہیں ہے بھائی محمد خان صاحب کتنے شاندار شاندار باتیں کوٹ کرتے ہیں دکر اے پی جے ابو کلام کہتے تھے کہ میں بھگوت گیتا پڑھتا ہوں ترانت وہ وہاں ہو جاتا ہے اس ساتھ بسم اللہ خواہ جنہوں نے پہلی شینائی بجائی تھی بھارت کی ستنتہ پہ جب انتیم سمیں وہ بیمار تھے یو پی اے کی سرکار تھی اور یو پی اے انہوں نے کہا کہ ہم دلی میں رہ کے پورا علاج کریں گے انہوں نے کہا نہیں اب تو میں کاشی میں ہی جاؤں گا انہوں نے کیا کہا چنا چبینہ اوگنگا جل جو دے وے کرتار کاشی چھوڑنا جائیے جہاں بھی سنات دربار اس کو بھارت پر سے کم ملا دوہجار ایک میں پہچاس سال سیکلر کاشر میں کبھی نہیں ملا اس لیے اور سنیے مہاتمہ گاندھی نے کہا تھا نا ایشوار اللہ تیروں نام برلا مندر میں اس جمانے میں گواہ دیا تھا میں چنوٹی سے کہتا ہوں کسی مجد میں گواہ دیکھو ایشوار اللہ تیروں یہ جو آپ سیکلوزم کی بات کہتے ہیں سیکلر پریشان اور سناتن کا سمان اس لیے کہا جاتا ہے بہت سمل سمل کے بولنے کی بات ہوتی ہے انہیں جانکاری ہیں لیکن جان پوچھ کے چھپا رہے ہیں انہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ اقبال صاحب نے لکھاتا کہ ہے رام کے وجود پہ ہندوستہ کو ناج اہلے نظر سمجھتے ہیں ان کو امام ہند رام کے پھرسن سامے اقبال نے بھی شہر لکھے ہیں اور جو رسکھان تھے رسکھان نے کیا لکھا تھا مانز ہو تو وہی رسکھان بسو برچ گوکل گاؤں کے گوارن سرکرشن کی استوٹی میں انہوں نے چند لکھے ہیں ایسا نہیں ہے کوئی مسلمان نہیں کہتا مسلمان بھی رام کو مانتے ہیں کرشن کو بھی مانتے ہیں ہندو بھی مسلمانوں کے سممان کرتے ہیں اسی سے یہ دیس مجبوت ہوگا یہ جو لڑانے کی راجنیتی ہے یہ جو اپنے راجنیتک سوارت کے لئے گھرنا پھیلائی جاتی ہے لڑائی کرائی جاتی ہے کون پہ رہا ہے گھرنا کون پھیلاتا آپ کو نہیں پتا رسس اور بی جے پی پھیلاتی ہے رسس اور بی جے پی کا ایک لڑائی ہے کہ لوگوں کو لڑاؤ جاتی کے نام کا لڑاؤ یہ جو یہاں کا جھگڑا ہے میوات کا کس نے سرو کیا رسس نے سرو کیا راجستان میں جو گوجر و مینا لڑائے کس نے لڑائے آج اگر مانیپور میں مہتے اور کوکی لڑ رہے ہیں کس کے لڑائے ہوئے بی جے پی کے لڑائے ہوئے بی جے پی ہمیں ایسا دنگے کراتی ہے ایک لائن میں بولا جاتا ہوں جناب نے بولا کہ رسس اور بی جے پی لڑا رہی ہے سب لوگوں کو 1947 میں دیش کا بٹوارہ ہوا تو رسس اور بی جے پی لڑا رہی تھی بی جے پی کا جنم نہیں ہوا تھا اس سے پہلے جب دیش کا بٹوارہ مانگا گیا کس رسس اور بی جے پی کا جنم ہوا تھا حاشم پورا دنگے ہوئے کس کونسی بی جے پی تھی اب سنیے 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 ملیانہ دنگے ہوئے کونسی بی جے پی تھی کئی سارے سوالیں کر آپ دون جائیے گا جواب میں آپ آئیں گے دو راش کا سدھانت رسس اور ہندو مہا سوال نہ دیاتا پاورکر نہ دیاتا یہاں پر دو بڑا سیاہ محمد ہے پہلے انہوں نے بڑی اچھی بات کہی بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا انہوں نے نام لیا رس خان کا ان کا نام تھا سید ابراہیم رس خان بہت بڑے کرشن بھکت کبھی تھے اور جس انہوں نے کبیتہ بولی وہ تھی کہ رس خان کہہ رہے ہیں کہ مانوس ہو تو وہی رس خان یعنی میرا اگلا جنم منش کے روپ میں ہو تو رس خان کیا کرے کیا بنو بسو برج گوکل گاؤں کے گوارن گوکل میں والبالوں کے بیچ میں جو پسو ہو تو کہا بس میرو پسو کے روپ میں دوسرا جنم ہو چراؤں نتنند کی دھینو بجارن تو گائے بنو نند باب آگے اور پاہن ہو تو وہی گرکو پتھر بنو جو دھرےو کر چھتر پر اندر دھارن گووردن پربت پہ اور جو کھگ ہو تو بسے رو کرو کہوں کالی نکول قدم کی دھارن یعنی پکشی بنو تو اس قدم کے ورکش پر جس کے نیچے بھگوان کرشن مرلی بجاتے تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں اگلا جنم ماننے والا بیکتی جو کہے کرشن بھگ کے روپ میں اگلا جنم لوں اسلام کے حزاب سے صحیح ہے کہ کھاری جوی دودھ کا دوت سetti دودھ کا دوپ پالے ہاتھ واں جاری ہو جاتا ہاتھ واں جاری ہو جاتا اچھ ہاتھ بھی نہیں پچھیں گی اچھیں شدار پر جاری رسگام نے تو یہ دنے سے گنے سے گنے سے نیرنطر گاویں شراب چون جواب جو صدانچو جی نے پوچھا اور ایک سوال میں اپنی طرف سے پوچھ رہا ہوں آپ سے کیا گلام نبی آزاد صاحب ابھی بھی سیکولر ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ گلام نبی سے گلام بھاگوت ہو گئے کیا ہوا نہیں معلوم لیکن ان کو جس چیز کے بارے میں شکر نہیں کیا ہوا گا گلام نبی سے لے کر گلام محن بھاگوت تک کا سفر کیونکہ وہ تکہین بات کر رہے ہیں وہ ایسی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کسی کا اتحاس اتنے سال قرآنہ ہے انہیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ بلیف ہے ان کو نہیں معلوم ان کا بلیف ہی نہیں ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے اسلام ہے لیکن مکمل ہوا ہے ابھی بتائیں گے ان کو ریلیز اسکورہ ہمارے بیٹے ہیں وہ بتائیں گے ہندو اور مسلمان سب پیار سے رہ رہے ہیں آپ کہے ماتھورا کا بیواد لے کے آگے پڑے پڑے کہے آپ گیاں واپکیوں لے کر اتنی چرچہ کر رہے ہیں اتنا پیار ہے پیار سے مانگیں گے سب دے دیں گے نیویدان ہے میرا کیا بات کر رہے آپ محبت ہے محبت کی دکان کھلی ہوئی ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں مانگ کے تو دیکھئے جناب اس دکان میں ہماری جگہ نہیں ہے میشی نہیں نہیں ہماری جگہ نہیں اس دکان میں نہیں نہیں اس میں ہماری لے کوئی جگہ نہیں اگر جگہ ہوتی تو مانے سب جیل میں ہوتا تو اس سے ہمیں ریلیٹ نہیں ہے یہ جو بھائی صاحب ہیں جنہوں نے کاری جاگٹ پہنی میں نام نہیں چہداب جی چہداب چوان صاحب ہم چوان صاحب کہیں گے پیار کی بات ہے چوان صاحب سے ہمیں ایک نیویدان کر رہے ہیں اب انہوں نے کیا کہا کہ کب سے جب سے دھڑتی بنی ہے تب سے کیا ہے 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 گیا ہمیں بتا دیں تھوڑا اس کو ہم پڑھ لیں آپ نہیں میرا جن سے کوئی سنیوید میرا کچھ اور بولنا ہی نہیں مجھے یہ صرف وہ کتاب بتا دیں کہ ہم لوگ سب کیا نام ہیں انہیں کی ہیں آپ سن لیجے جب ایشور نے اس دنیا کو بنا سن لیجے ایشور کہیں گے تو ٹرانسفر ہو جائے گا ماملا ہاں 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 ہمارے سنیے تھادور جی نہیں ہمارے چوانسفر دین میں تو ایک ہی ہے نہیں اگر میرا سنیے ہاں میرا چوانسفر سے ایک نیویدان ہے یہی بات راملیلا گراؤنڈ میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی اور ایک بہت بوجھرگ تھے انہوں نے مہاراج منو کو مہاراج منو کو آدم کہہ دیا ٹھیک جو کس سناتنیوں کے ساتھ بہت بڑا کھلوار ہے میں یہ کہہ رہا ہوں تمہارا آدم جو ہوگا اس کا آپ رسپیٹ کرے I respect your feelings پڑ میرے مہاراج منو کو جو کہ برمہ جی کی سنتان ہے برمہ جی جو کہ ناران بھگوان کی ناوی کے کمل کے اوپر بیٹھ کر پرگٹ ہوئے ہیں جو ناران بھگوان سے ستشاناتن پرگٹ ہوا ہے آپ مہاراج منو کو ان کی پتنی ستروپا کو اگر آپ کہیں گے کہ وہ ہمارے ہیں اور ان کو اپنا نام دیں گے آدم کہیں گے اس سے مجھے کڑا بھرو د ہوگا آئی ریسپیکٹ آلوٹ آف ریسپیکٹ مائی ریلیجن سناتن دھرم اور میں نے بید پڑے ہیں میں نے بھاگبت پڑی ہے بھاگبت اودھاران ہے کہ شرشنی کا سرجن کیسے ہوا وہ مورک ہے جو ہمیں یہ بتاتے کہ ہمارے پوروی بندر ہمارے پورواج نہ کوئی بندر ہے نہ کوئی آدم ہے ہمارا پورواج بھگوان ناران ہے ناران سے بھرمہ بھرمہ سے مانو اور مہاراج مانو کی سنتان ہونے کے ناتے مانو کہلائے اس لیے ہمارے اس پورے گنت میں دین اے ایک ہوگا آپ نے بیچ میں چینج کیا ہوگا کچھ ہمارا دین ناران سے چل رہا اور آج تک وہ ہی ہے یہ دیشہ ہمارا میں رکھیں گے ایک بریک کے لئے لیکن بریک کے اس مانیے نا کنورٹ ہوئے یا کسی لالچ میں ہوئے یا کسی ڈھر میں ہوئے اپسن تو یہی تھی ایک منٹ اوہ لائیے پچاس کا سو کا افیڈیوٹ لائیے اس پہ سائن کر دیں گے کس کس کنورٹ ہیں کتنی بار بولیں کتنی بار بولیں دیو 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 ایک ہے اب ایک اور بات نشت ہو جاتی ہے کہ ہمارے پورو بجو نے کبھی نہ کبھی تو بولے بابا کی اور سری کرشن کی پوجا کی ہوگی تو ہم آپ سب سے آج آپ ہی کے چننل کے مادیم سے سانتی بار تا کے مادیم سے سانتی میسیج ہم آپ سب کو ہاتھ جوڑ کے دے رہے ہمارے کوئی دو زباب نہیں ہے ہمارے سری کرشن کو ان کی چھوی کو اور جی نے کرشن مندر تڑوا کر جام مسجد کی سیڑھی میں گاڑ دیا ہے بس چیک ہو جانے دکھ ہے تو ہمیں دے دی جی اگر نہیں ہے تو جو نقصان ہوگا ہم آپ ہم کیوں لڑ رہے ہیں جو سوامی جی نے کہا بھئی اورنگ زیب کی ڈیسنڈنسی تو منگول اور رجو سے ہے الاؤ دن خیل جی کی باہر سے ہے اسلام رسول ہے آپ نے کہا نبی کے غلام بنیے باشاو کیوں بن رہے میں چناؤتی سے کہہ رہا ہوں آپ بتا دیجئے اسلام اگر دھرم میں باہر چلا جاؤں گا آپ شہد آپ جواب ہوگا پہلی بات لوگوں سے لے رہا ہو اب آپ میرے گریجویشن تو کیا ہوگا نا اس میں ریلیجن کا آپ نے ہندو فیل کیا ہوگا کیا ہندو میرے ویدوان بیٹھے ساناتن دھرم کے ویدوان ساناتن دھرم تو ہے لیکن ہندو شبز کب آیا کیا لینا دینا ہے ساناتن دھرم سے وہ مجھے بتا دیجئے بیدیشیوں نے نام دیا اس نام کو ڈھو رہے پہل آپ نہ سوچ لیجئے بازم میرے سے سوال کرنا آپ بتا دیجئے آپ بتا دیجئے جی بیس آگم میں لکھا ہمار سمار یعبت بند سرور تد دیو نرمیت دیش ہندوستان پرچک چک تو ہندوستان آگیا ہندو ہندوستان ہوا پاکھنڈ ہوا ہے پاکھنڈ ہوا کسی بید ہندو شب کیسے آیا دیو 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 بیٹھے جہا کچھ نی کوششن ہی یہ جو کالی جاگر بالے چون صاحب ہیں جی پاکھنڈ کار بتائیں کیا ہے پاکھنڈ کا ارث وہ ہے جو سناتنیوں کے ساتھ ہوا ہندو لکھ دیا گیا یہ ہی سب سے بڑا پاکھنڈ ہے یہ ہی ارث ہے چار چار ویو چاروں کا سممان سابت کر دے کہیں ہندو بتائیے دیو کرند بتائیے ہندو بتائیے نا مجھے ایک بات بتائیے امی آپ ہم کو پاگل سمجھ رہے ہیں یہ پاکھنڈ بولیں گے پاکھنڈ کا پا نہیں پتا ہے ان کو اور ہم سب کو پاکھنڈ بول کے نکل گئے اور ہم سے پوچھنے پاکھنڈ کیا ہے سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے جو آپ ٹی وی چینل پہ بول رہے نا یہ سرپ یہاں تالی چال لوگ نہیں بجھا رہے پوری دنیا آپ کو نیشنل لیبل پہ دیکھ رہی ہے آپ کو ایک سب دوسر سمجھ کے بول چاہیے اور کسی کی insult کرنے کے لیے مد بیٹھ پاکھنڈ اسے کہتے ہیں جو پرماتما سے بھن ہے جو ہے نہیں پر دکھاوا کرتا ہے جو ہے ہی نہیں پاکھنڈ میں دھرم میں رہتا ہوں پر دھرماتما نہیں ہوں it means پاکھنڈ کسی نے کوئی چال وہ سڑینت رو سکتا وہ بھگوان سی کرشن کی پوجا کی ہے اگر آپ پاکھنڈ ہے پاکھنڈ کا سمجھ نا تو یہ سمجھ کہ اور جی نے میرے تھاکور کو مسجد کی شیڑیوں کے نیچے گاڑ دیا آپ کو اس دوسر نے ہمارے ساتھ تنیا کیا ایک سیکنڈ آپ ان کے ساتھ بات میں بات ملا سبولتے ہیں اگر گسے سبول لی تو آپ بیٹھے نہیں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ 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 ہمارے مان بہت بات چیٹی سامنا آتی نا چیٹی کو دیکھ راستہ کٹ دیتے ہم ہندو ساتھ ساتھ مدھ پتا ساتھ اس نے ایک بات بولی وہ گلت لگی ہم کو ہم نے ہاتھ اٹھ دیا کہ ٹھیک نہیں ہے پر ہمارے بھی درد کو سمجھو جام ہ مندر کا شیلہ نیاز کیا تو بہت تھی پولیٹیکل پارٹیز نے بولا کہ یہ صحیح نہیں تھا ایک پردھان منتری کے طور پر وہ مندر کا شیلہ نیاز کرنے کے لئے جا رہے دیکھیں میں تھوڑا سو بات پر کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت میں لگ 98% جو مسلم ہیں وہ converted ہیں اس میں تو یہ تو سب کو پتا ہے یہ کوئی نئی خبر نہیں پترکار تم پڑھا جاتا ہو سماج چار اسے کہتے ہیں جسے لوگ پہلے سے جانتے ہوں سوامی پرساد مہوریہ کو کس کٹیگری میں ڈالتے ہیں جو رام چار مہوریہ کو لے کر اتنی انرگل باتیں کرتے ہیں اور دکھت تب ہوتی ہے جب آپ کے نیتا پرموشن بھی دیتے ہیں آید بال کانڈ ہے عوضہ کانڈ ہے آرن کانڈ کس کند کانڈ سندر کانڈ ید کانڈ اور اتر کانڈ اور یہ ہی سارے رام چار مہوریہ سمیں جوکے تو کہانی بھی جوکی تو رکھی ہے لیکن انہوں نے تلسی داس جی نے کچھ اپنے سب دے سے پریوک کر دیے اور کچھ گھٹنا کو چینج کر دیا ہے مول بالمی کی رام کی جو کہانی ہے اس پر کسی جاتی کو نیچ نہیں بتایا گیا کسی کے پیر تی گھرنا نہیں ہے ناری کا اپنی ہے نہیں ہے نہیں ہے میں سب 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 جی برنا دھم تی کمار آئی یہ جو برنا برنا دھم جو نیچ ہیں تی لی کمار کو نیچ کہا ہے رام چلی جی کیا تلسی داس کے انزار نیچ ہے نہیں لکھا نہیں اس کا مطلب نہیں آگے چاہے آگے ایک پندی بتاؤ آگے پندی بتاؤ کیا آپ پھولیے 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 بولو نا نہیں پتہ اب میں بتاتا آگے ایک لائن کیا ہے یہ سندر میں لکھا گیا ہے کہ جو لوگ سانساری سندربوں میں رہتے ہیں وہ سنیاز تب گرہن کرتے ہیں جس سمیں یا تو ان کی سری سمجھ میں آیا گجب کے بھائی سوامی ہے عدود گیان ہے پانچ سال بسم رہ کہ نہیں سمجھ میں آتا جیسے ان کے ساتھ آتے ہیں سارا گیان کے پرکول لگتے ہیں اب انہوں نے ایک بات کئی گمبیر ہاں ستر کے دشک میں لکھا جاتا تھا اور یہ کیوں لکھا جاتا میں بتاتا ہوں آپ سب سے کہتا ہوں جا کے آج پرانی آرکائیب کھل گئی ہیں جا کے چیک کریے گا ایک term ہے ideological subversion یہ باقیدہ کمنوس پارٹی کا ایجنڈا تھا کجی بی کا اور اس کا ریورنس ہے کہ ساری بات بھارت کو کمزور کرنے کیلئے کیونکہ رام چھوڑی در کے لیے رام چھوڑی در کے لیے پرہو شری رام کا چھوڑی دیکھئے جس نے شبری کے بیر کھائے وانروں کی سینہ بنائی اور ایک برامر کیونکہ رامر ایک برامر تھا ایک برامر کو کا ورد کیا کیونکہ اس نے اسطری حرر کیا تھا تو رام تو چھوڑی کرتے رام چھوڑی مانس بر وہ پیڑ اوپر ہی جاتا ہے اس لئے ہندوستان کے لوگوں اپنی جڑ کو مضبوط رکھو نہیں تو کب انت ہو جائے گا پتہ نہیں ہمارا جواب لینا چھوڑی جب 26 سال پہلے مہاتمہ بودھ جاتی واد کا ورد کر رہے تھے تو KGB کے ایجنٹ تھے جب کبیر لکھ رہے تھے مہاتمہ بودھ نے پورا ورد ورد کیا جب کبیر لکھ رہے تھے کہ جات پات پوچھے نہیں کوئی ہر کو بجائے سو بھرکا ہوئی اور جاتی واد کا ورد کر جب بابا صاحب بھر بھر سانت سنا بھائی بابا صاحب نے منوش مرتی کی حول جلائی تک ایجنٹ تھے وہ شکتیاں جو چاہیتی ہندو سماعت میں جات شکتیاں جو 80% لگو پسو سمجھتے جب پسو سمجھتے 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 پسو سمجھتے میں اس لیے مسکر آ رہا ہوں کہ چھاج بولے سو بولے چھلنی بولے جس میں بات ترچھید منیپور دیکھ کر اور جو دنگے ہو رہے ہیں دیش میں اس کو دیکھ کر یہ اہنسا کی بات کرتے ہیں منیپور پہ چرچہ ہو رہی ہے بھی سب پہ چرچہ ہو رہی ہے سر کاٹنے کی بات ہوئی ہے بھی آپ اسلام کی ساتھ سب منیپور کے بھی ایکسپرڈ بن گئے ہیں آپ کو سوال کون بتاتا ہے سوال کون بتاتا ہے آپ کے بعد جواب نہیں ہے یہ یہ اتحاس کہا سے پڑھا ہے آپ نے بتائیے نا مدد کو ایک دم کنورٹ کیسے کرنا چاہتے ہو آپ کنورٹ کر رہے ہیں مجھے بات تو کرنے دو کنورٹ 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 پڑھتا ہے تو آپ دوسرا سوال دیکھتے ہو یہ کوئی طریقہ ہوا بات کرنے کا آپ پہ جب بھاری پڑھتا ہوں میں دوسرا سوال کرتا ہوں کہاں آپ بھاری ہیں بھائی میں کوئی بات ہوئی آپ بھاری ہیں شانتی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں بات تھی سناتن کی یا بات تھی اسلام کی دھرم جو بھی ہو جس کا بھی ہو سب کا سب کا ماننا ہے کہ اپنے دھرم کا پانن کرو اگر رشی سنک نے کہا کہ میں ہندو ہو ہمیں بھی گرب ہے ان کے اوپر اگر ہندو ہو کر آدمی ہندو نہیں کہے گا تو کیا مسلمان کہے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپنی سبھتا پر گرب کرنا چاہیے لیکن جب بھی کوئی ہندوستان میں اپنی سبھتا پر گرب کرتا ہے تو اس کو کومینل کا جامہ پہنا دیا جاتا ہے چاہے وہ نیتا ہو چاہے وہ ابھی نیتا ہو چاہے وہ کوئی بھدھی جیو ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو میں ایک سیدھی سیدھی بات سبھی سے کہنا چاہتا ہوں بھگوان آپ کو جس دھرم میں بھی جنم دیتا ہو آپ کو اس دھرم کی رسپیکٹ دلو جان سے کرنی چاہیے اور کسی بھی پد پہ پہ پہنچنے کے بعد اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے جو منوشے اس گدھی کو پانے کے لیے اپنے دھرم اور اپنے ریلیزن سے کھلوار کرتا ہے توپی پہنتا ہے پٹکا ڈلتا ہے ہاراسا اور کہیں کہیں وہ جا کے چادر بھی چڑھاتے ہیں وہ لوگ جو اپنے سناتن کے سگے نہیں ہو سکے وہ کسی کے بھی سگے نہیں ہو سکتے چوان صاحب نے ابھی ایک بہت اچھی بات لگ گئے ہو کہیں مجھے بہت اچھی چادر اور فادر کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے سناتنیوں کو سناتنیوں کو نہ چادر نا فادر ہمارا اپنا باپ ہے نا جن کو چادر کے لیے بنایا ہے وہ چادر چڑھائیں جن کو فادر کے لیے بنایا ہے وہ اپنے فادر کو مانے لیکن چوان صاحب نے ایک بات بہت اچھی کہی جو مجھے لاسٹ پہ بولنی ہے آج آپ چوان صاحب کے ساتھ ہی ہو لیے مجھے مجھے پسند آئے آج پہلی بار یہ پسند آئے انہوں نے ایک بات بہت اچھی کہی کہ پاکستان سے آپ لڑو ہم آپ کا ساتھ دیں گے بہت اچھی لگی آج باکیس بات پہ بلیو ہو رہا ہے کہ ہمارا اور ان کا ڈین یہ ایک ہے تو اب یہ رکھ تو جاؤ بات تو ختم ہونے دو اس لیے آج آپ کے چینل سے میں نمترن دیتا ہوں کہ جب ڈین اے ایک ہے تو پلیس کم ٹو می اور آئیے ہم نے چل کے بس شراب شراب جی تیس سیکنڈ بلکل بلکل انہوں نے اپنی آستھا کے انوسار کہا کہا کہ آج آئیے میں بھی اپنی آستھا کے انوسار کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی گھر واپسی کر لیجے لیکن کچھ بھی ہماری لڑائیوں کچھ بھی ڈیفرنسیز ہوں جہاں بات دیش کی آئے گی تو ہم لوگ ایک جھوٹ کھڑے ہیں کوئی ایسا یود نہیں ہے میں چار یود بتا دوں گا بیچ میں آپ کو بولنا پڑے کیونکہ آپ نے کہا آپ گھر باپسی کر لیجیے گھر تو آپ نے چھوڑا ہے ہم نے چھوڑا ہے میرے بلیس کے اکورڈنگ ہر کوئی مسلمان پیدا ہوتا ہے جو گھر آپ نے چھوڑا ہے اس پہ بحث میں مجھا جائیے صاحب رشیدی صاحب فائنل ورڈ دیکھئے اگر کسی کو ہندو مسلمان کی لڑائی سے باہر نکلنا ہے تو انڈیا گیٹ پر جا کر نام پڑھ لے ہزاروں کی تعداد میں لکھے جس میں ساٹھ پرسیٹ نہ مسلمانوں کے کوئی ہندو مسلمان کی باتوار میں انگریزوں کے لیے لڑنے والوں کے اوکی 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 ستان شتر میکی ستان شتر میکی رشید سنت رشید سنت کہے رشید سنت کہے تو لوگوں کو تکلیف گلام نبی آزاد کہے گلام نبی آزاد کہے تو ان کو کہا جاتا ہے وہ گلام بھاگوت ہو گئے ہیں ایسا کیا ہے اگر کوئی سچ بولتا ہے دیوکی نندن ڈھاکور مہراج جی نے جو بولا اسی میں سارا ستھے ہمارے دھرم گنت میں کہا گیا ہے جیتہ میں کہا گیا اپنے اپنے دھرم کا پالن کرو کوئی جگڑا ہی نہیں ہے اسی لیے اب اسی لیے میں اٹیل جی کی قویتہ کی وہاں پرسید قویتہ ہندو تنمن ہندو جیون رگ رگ ہندو میرا پریشہ کی انتیم پانکٹی کر کے کہتا ہوں ہو کر ستانتر میں نے کب چاہا میں کرلوں جگ کو گلام میں نے تو صدا سکھایا ہے کرنا اپنے من کو گلام گوپال رام کے ناموں پر کب میں نے اتیا چار کیا کب دنیا کو ہندو کرنے گھر گھر میں نرسنگھار کیا کوئی بتلائے کابل میں جا کر کتنی مسجد توڑی بھو بھاگ نہیں شت شت مانو کے ہردے جیتنے کا نشہ ہندو تنمن ہندو جیون رگ رگ ہندو میرا پریشہ جی جی بارگ بار شکریہ آپ سلام لوگوں کا جنڈنے کے لئے فیلحال اتنا ہی امید ہے آج کا کارکرم آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا نمسکار